بسم اللہ الرحمن الرحیم گناہوں کو معاف کر دیتا ہے حبیب خدا ایک مقام سے گزر رہا ہے بچہ بھی بسم اللہ سیکھ رہا تھا استاد پہلی مرتبہ باپ لے کے آئے تھا بچے کو بسم اللہ سکھا دیں بار 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 بچے سے بولا نہیں جا رہا تھا تو پہمبر السلام نے کہا رک جاؤ ماں پیا کوئی اور اس کو فرماں لے کے آئی تھی حدیث کے الفاظ ہے کہ ماں اس کو لے کے آئی معلم کے پاس اس کو بسم اللہ سکھا دیں تو حبیب خدا نے تمام اپنے صحابہ سے کہا رک جاؤ یہ بچہ بسم اللہ مکمل کر لے پھر چلیں گے اس وقت تمہیں اندازہ نہیں سہاتے میں کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں بچہ بسم اللہ پڑھنے والا ہے تو حبیب خدا نے سارے صحابہ کو رکا جیسے بچے نے بسم اللہ کو مکمل کیا پہمبر نے فوراں صحابہ کا رخ کیا کہ اس کا باپ بہت گناہگار تھا اللہ نے اس کو بخشا نہیں چھا کیونکہ گناہ بہت زیادہ تھے مرتے وقت اپنی بیوی سے کہہ گیا جب ہمارا بچہ بولنا سیکھے تو اسے بسم اللہ ضرور سکھانا کیونکہ میں نے حبیب خدا سے سنا کہ جب بچہ پہلی مرتبہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے ماں باپ کو معاف کر دیتا کہ میں اپنے گناہوں سے تو بخشا نہیں جاؤں گا شاید اس بچے کی وجہ سے بخشا جاؤں کہ ابھی جب اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی تو اللہ نے فوراں عرش آزب پہ سارے فرشتوں سے کہا اس کے باپ کو جنت میں لے جاؤ تو سارے فرشتوں نے کہا پروردگارہ باپ بہت گناہگار تھا کہ اس کا یتیم بچہ فرش پہ بیٹھ کے مجھے رحمان و رحیم کہے میری رحمت کو جلال آتا ہے کہ میں اس کے باپ پہ عذاب نازل کروں گا کہ جاؤ اس کے باپ کو جنت میں لے جاؤ عزیرین کی رہمی بعض وقت انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ چھوٹے چھوٹے عمال کتنے بڑے بڑے رتبے دلوا دیتے